سیرائیز آج کی ریسپی ہماری دال چنہ اچاری مسائلے والی زبردست ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا بہت جل تیار ہونے والی ریسپی ہے ریسپی شروع کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں یاسین انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور فوڈ آج ہم دال چنہ بنائیں گے لیکن چار مسائلہ بیچ میں استعمال کریں گے چاری مسائلے والی دال چنہ آپ کیا سکتے ہیں تو ریسپی مکمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایند تک میرے ساتھ ضرور رہیے گا سب سے پہلے جی یہاں پہ دال چنہ میں آپ کو دہاؤں گا جو میں نے صاف کر کے اس کو چک کے صاف ستری کر کے اور یہ چار گھنٹے پہلے میں نے بگوئی ہے تاکہ میں نے پریشر میں اس کو نہیں پکانا اسی دیجکی میں اس کو پکاؤں گا اس لیے میں نے چار گھنٹے پہلے اس کو بگو دیا ہے اور یہاں پہ جو مسائلے اس میں شامل ہوں گے اس میں آپ دے ساتے ہیں ڈیٹ ٹیبل سپون یہاں پہ میرے پاس نمک ہے اور ڈیٹ ٹیبل سپون یہاں پہ پیساوہ دنیا پوڈر ہے حلدی ہاف ہے اور دو ٹیبل سپون یہاں پہ مرچیں ہیں سرخ مچ کا پوڈر ہے اس کے بعد دو سو گرام یہاں پہ میں نے گی لیا کیونکہ ہم دھیج استعمال کرتے ہیں اب اگر آپ آئل کھاتے ہو تو آئل میں تیار کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ ایک پیاز ہے بڑی سٹ کا جو میں نے بریق چوب کیا ہے یہاں پہ دو مرچیں میں نے کاٹیں گ rape اور دو کو ثابت رکھا گیا ہے اس کے بعد مین مسالہ اس میں یہ ہی ہے جو میں نے بتایا کہ چاری مسالہ اس میں بہت دے گا چاری مسالہ کا ذیکہ آئے گا یہ کلونجی اب دے سکتے ہیں تھوڑی سی کلونجی لی ہے اور اتنے جتنے مقدار میں کلونجی ہے وہکی könnenوں میں یہ متھی دانے ہیں جو چار میں جلتی ہے چار بنانے کے کام آتی ہے اس کے پاس سانف استعمال کیا وہ بھی یہ ہے یہ تھوڑی سی بھی سانف ہے چھٹکی پر دنیا استعمال ہوگا گارنچ کے لئے بعد میں اور یہاں پہ دو ٹیبل فون یہ ہے دیکھ سکتے ہیں لیسن ادھر کا پیسٹ ہے جو سیلبر ٹیپ میں نے پیسا ہوئی یہ شامل ہوگا شروع کرتے ہیں ریسپی اور یہاں پہ چولے کا فلیم میں نے ان کر لیا دار رکھ دی اس میں کوئی چیز شامل نہیں کی اور اس کو ہم پکائیں گے یہاں پہ جی والا اس میں آنا شروع ہو چکے آپ دے سکتے ہیں اور جو اس کے پر جا آگاتی ہے یہ اس کو ہم اتار دیں گے اور یہاں پہ ہلکی آنچ پہ اس کو پکنے دیں گے یہاں پہ چولے کا فلیم میں نے بند کر دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیچ میں میں نے چیک کی تھی دال گلین تھی لیکن اب یہ یہ یہاں پہ چیک کر لیں گے اس کو دال ہماری گل چکی ہے دانہ اچھے طریقے سے گل چکا ہے اور یہاں پہ اس کو نکال لیں گے کسی دوسرے پکن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اس میں پانی ہے یہ زہین ہی کریں گے اسی پانی کو ہم استعمال کریں گے کیونکہ یہ پانی کافی طاقتور ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں دال میں جتنا ہمیں چاہیے تھا اتنا ہی پانی ہے دال گلنے کے بعد تو باقی اسی کو استعمال کر لیں گے زیادہ پانی نہیں ہے چولے کا فلیم دوبارہ سیان کرتے ہیں یہاں پہ چولے کا فلیم میرا آن ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ جو گہیتہ وہ استعمال کریں گے گی کو اچھے طریقے سے گرم کر لیں گے اور پیاز شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیازوں کو اچھے طریقے سے براؤن کریں گے لیکن اب بھی براؤن نہیں ہوئے اس موقع پہ آکے یہاں پہ میرے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے کلونجی شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ میتھی دان ہے جو چار میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے اسی لئے میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ جو چار کا ذائقہ دے گی یہ دال اور یہ سونگ فیب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے مسالے پہلے شامل کرنے اس میں تاکہ پیازوں میں اچھے طریقے سے اس کا مسالہ جو ہے رچ جائے تو پیازوں کو اچھے طریقے سے براؤن کر لیں گے پیاز ہمارے اچھے طریقے سے براؤن ہو چکے ہیں اور یہاں پہ لسن ادھر کا پیسٹ ہے اس کو شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لسن ادھر کا کچھا پانی یہاں پہ دور ہو چکا ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور پانی میرے پاس وہی ہوگا جو دال میں پانی ہے دال والا پانی ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ یہ پانی بہت طاقتور ہوتا ہے اسی کو میں استعمال کروں گا مسالے کی بنائی کے دوران تھوڑا تھوڑا پانی شامل کیا جاتا ہے تاکہ مسالے ہمارے جلے نہ اور یہاں پہ جو مسالے دھایا ہے تو یہ شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالوں کی بنائی اچھے طریقے سے کریں گے مسالے کی بنائی آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ مسالے کی بنائی پہ کپروائز بالکل مت کیجئے گا تو ریسپی آپ کی اچھی نہیں بنتی یہی وجہ ہوتی ہے جو مسالہ اچھا نہیں بنا جاتا کیونکہ ویڈیو بارٹم سکیپ کر دی جاتی ہے مسالہ کافی دیر تک میں بہنتا ہوں کم کم پدرہ مل تک لئے مسالہ میں بنائی کروں گا اور آپ کو تھوڑا شاد بھی دکھایا جاتا ہے اس کا میں آپ کو بتایا جاتا ہوں اور مسالے کے دوران میں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے جاتا ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مسالے ہمارے جلے نہ اور وہی پانی میں نکارا ہوں دال میں سے بسم اللہ رحمہ برہ اور تھوڑا تھوڑا ہی شامل کرنا ہے اور اس میں نہ تو میں دہن ڈالوں گا نہ میں نے ٹماتر کا استعمال کیا آپ نے دیکھا ہے اس میں کوئی ٹماتر کوئی دہن شامل نہیں ہوگی اور بہت ہی تیسٹیز دال ہوگی ہماری ضرور ٹرائی کیجئے گا ضرور بنائیے گا اور کمینت بکس میں ضرور بتایا کریں کہ کیسے لگی آج کی رسپی اور جو چینل پر نئے ہیں دیکھنے والے ان کو چاہے چینل کو سبتریز ضرور کر لیں ساتھی بیل کپروں کو ضرور پیس کریں تاکہ آنے والی نئی ریسپی کا نوٹیوکیشن آپ کو جل جل پہن سکیں اور اس موقع پر آکے یہاں پر میرے پاس سبز مرچیاں کچھ کٹی بھی تھی کچھ ثابت ہی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحی کافی اچھا ذائقہ آتا ہے سبز مرچ کا میری کافی فیوریٹ ہے شاید آپ کو اچھی لگتی ہیں تو ڈال لیجیے گا بنائی کر چکا ہوں بنائی کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہو سیڈوں پر گی جو مسالے نے چھوڑ دیا ہے تو یہاں پہ اس میں دال شامل کر لوں گا میں اگر آپ چاہیں گرم مسالہ گرم مسالہ مکس گرم مسالہ اس میں شامل کر سکتے ہو گرمی کافی زیادہ میں مسالے کمی استعمال کر رہا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں تو گرم مسالہ اس میں مکس گرم مسالہ ڈال سکتے ہو ایک ٹیبل سپون لیکن میں تھوڑا سا آپ کو دکھانے کے لیے بھی ڈال لیتے ہیں لیکن کافی اچھا اس کا ذہکہ بھی بن جائے گا لیکن گرم مسالہ مکس ضروری سے میں شامل کرنا چاہیے تو میں بھی کوئی تھوڑا سا ہی کر رہا ہوں چھوٹکی پر کہہ سکتے ہیں آپ بھی اس میں لے رہا ہوں اور یہاں پہ اس میں دال شامل کر دیں گے کیونکہ مسالہ میں بار بار دکھاروں کے بنائی ہے یہ نظر آپ کو آرہا ہے بن چکا ہے تو خوانی اتنا دال میں نہیں ہے میں نے کچھ استعمال کر لیا اس میں تو اس میں دال شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن رحی اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور پانچ منٹ کے لیے خلقی آنچ پر اس کو میں دم لگاؤں گا تاکہ اچھے طریقے سے مسالے بھی اس میں جذب ہو جائیں یہاں پہ پانچ منٹ کے لیے خلقی آنچ پر دم لگا دیں گے اس کے بعد گارنش کے لیے دنیاں پر شامل کروں گا پانچ منٹ یہاں پہ ہو چکے ہیں چولے کا فلم بند کر دیا ہے میں نے تو ماشاءاللہ اچھے کشب ہو آئی ہے تو ڈی شوٹ کر لیں گے جی بسم اللہ الرحمن رہے جی میں کلوز سے ڈی شوٹ کر کے دہاروں ماشاءاللہ کیسی لگی آج کی ریسپی زبردستی ریسپی تھی جی گائز یہ تھی میری آج کی ریسپی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگے شیئر کریں لائک کریں اپنے دوستوں دیزوں فیملی مبر کے ساتھ نیکس ملے گے کسی اور ریسپی میں جب تک لیپنا بہت سا خیار رکھے گا اپنے سے زیادہ اردگیت کے لوگ کا خیار رکھے گا یہی انسانیت اور یہی انسانیت کا اتقادہ یاسن سارے کو دیں جار اللہ حافظ